بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد رزا بنواری پازٹی پاکستانی مومنٹ سے محمد رزا بنواری محمد رزا بنواری جو تشریف فرمایا ہے وہ کسی طرف کا مطال نہیں ہے ہمارا پورا دیرہ لازکان ڈیویئن ان اس شخصیات کو بہت اچھی طرح واقف ہے محمد رزا بنواری یہ وہ پرسنیلٹی ہیں جو لوگوں کے لیے ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے اور ان کا سب سے بہترین کام جو ہمارے دیرہ لازکان کے لیے ریولوشنی چنجدار ہے وہ ہے برسٹی پاکستانی کا ایک پرواز شہین جس میں زیادہ تر یہ مائن سازے کے حوالے سے زہن سازے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ مائن موٹیویشن کے حوالے سے جو ہر ویگ ایک سیمینار کرواتی ہیں دیرہ لازکان سے موٹیویشن سپیکر آتے ہیں یہاں پہ دیرہ لازکان میں یہاں پہ لہور سے سپیکر آتے ہیں پورے پاکستان سے سپیکر آتے ہیں موٹیویشن سپیکر اور یہاں پہ پرواز شہین کے ایک پروگرام چلتا ہے جس میں موٹیویشن پروگرام ہوتے ہیں یہاں پہ دیرہ لازکان میں ہر ویگٹ پہ مزید سمین آئیے ملتے ہیں آج ڈاکٹر شہین عجیب کنسر سے جو ایم پی ہیں دیرہ لازکان میں یہ آج ہمیں بتائیں گی کچھ سیاسی بیٹ ایک بھی ہوگی کچھ ان کے جو موٹیویشن کام چل رہے ہیں دیرہ لازکان میں ان سے بھی دب شک کریں گے اس حوال سے بھی بات کریں گے آج ملتے ہیں میڈم ڈاکٹر شہین عجیب خوصہ سری اسلام ملتے ہیں ملتے ہیں میڈم پہلے سب سے پہلے تو ہم آپ یہ بتائیں کہ ہمارا دیرہ لازکان آپ کا مشکور ہے کہ بھی آپ کو نوجوانوں کے لئے ایک ذہن سازی کے لئے جو اس وقت ہمارے پاکستان کی نیڈ بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلا جائیں وہ ایک کردار سازی کے حوال سے ذہن سازی کے حوال سے وہ آپ کو نیشیٹ اپ کیسے خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے کیا پاکستان کو اس کی ڈیڈ ہے یا آپ کو کسی اور سے یہ موٹیویشن ملی ہے کہ یہ ہمارے بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ رہا آپ نے ایک بہت ایمپورٹنٹ سوال میرے سے کیا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا موشن حصد کی در جا رہا ہے میں تمام آپ کے سننے والوں سے بھی سوال کرتی ہوں دیکھنے والوں سے بھی سوال کرتی ہوں تو کیا اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے کوئی موٹیویشن کا پڑھیں کوئی اپنا جو ہماری بنیادی اخلاقیات ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی تو جو بھی انسانی بنیادی اخلاقیات ہیں سب سے پہلے ہمارے دین سے ڈرائے ہیں تو اگر ان کو ہم نے روایت نہیں کیا اگر وہ سب کو پتہ ہو بات ہیں لیکن ہم غور کریں کہ وہ ٹریکٹیکلی کہاں پر ہے میں اگر اپنی لائف سے بھی شروع کروں تو ہم بھی جب میرک کی بات آتی ہیں تو اپنے بچے کی بات آتی ہیں ہم میرک بھول جاتے ہیں جب اپنا پر ہم نے کام کروانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹائم کے لگانے چلو تھوڑی سی رشوت دے دو کام کروانا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی باتوں تک ہمارا موشنہ تو بلکل اُلٹا ہو چکا ہے اور آج ہم ہی ساتھ بولنا پڑے گا اگر میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب ٹھیک چل رہے تو یہ غلط بات ہوگی تو سب سے پہلے شروع فرد سے ہوتا افراد کی ہاتھوں میں اکمام کی تقدیم تو جب تک آپ فرد کی تربیت نہیں کرے گے میرا یہ ہمارے پیارے نبی پاس صلی اللہ کی سنت کیا تھی کہ آپ نے سب سے پہلے افراد کی تربیت کی پھر اگر لوگوں کو لگ رہا کہ مران خان یہاں پہ کامیاب نہیں ہوا یا یہ چیز سے وہ ٹھیک نہیں کر سکتا تو ہم غور کرے کہ قوم کیسی ہیں تو اگر بحیسیت قوم اپنے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے گے اپنے اپنی ذمہ داری عدال کرے گے تو ہمارے دیا مجھے شعور دیا سورس دی تانیم دی مجھے اپنے حصے کی جتنا برس تھا وہ بھی دیا اپنے سیزر بڑھ کر دیا تو پھر کیا مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جب تمہیں شعور بھی دے دیا گیا تو نے اس کے عملی کوشش کی تو میں چھوٹی سی عملی کوشش کی ہمارے نوجوانوں کے لئے میں نے کوئی یہ کہا تھا میں نے کہ لہور کے بچوں کو اپرشنوٹیز بہت ملتی ہے تو میرے بی جی ہاں بچوں کا کیا تصہر ہے کہ آپ کو اپنی موٹیویشن نہیں دیں تو میں بہت گریٹ ہوں کہ ورلحان شریف لاتے ہیں اور یکیر تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی اگر ہم یہ سوچھ رہے کہ خان صاحب اگر خان صاحب آیا تو تیم ساڑے تیم ساڑے تیم ساڑے تبدیلی کیوں نہیں آئی تو ایسا نہیں ہوتا تبدیلی کو ٹائم لگتا ہے خاصتا پر چھا بگار اپنا بڑھ چکا تو اس کے لئے سب سے اپنی ذمہ داری کی سمجھیں بورٹ دینا تو ہمارے پہلی ذمہ داری کی لیکن اچھا ہی در لیکن اس کے بعد اس لیڈر کے سب کھڑے ہونا اور اس ایک ویژن کی اوپر اپنی اپنی زندگیوں کو استوار کرنا اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو کیا میں اپنی نیوٹی کرنا اگر میں پولیٹیشن ہوں تو کیا میں اپنی نیوٹی کرنا اگر میں تاجین ہوں تو کیا میں اپنی نیوٹی امانداری سے کر رہا ہوں اگر میں ٹیچر امانداری سے کر رہا ہوں یعنی جدر جدر شعبے ہیں وہاں آپ کو اور تو کریں کہ کس طرح سے ہم نیوٹیز کو کر رہے ہیں اور کہاں 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 پھر ڈنڈی ہم آرہے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم بحیثیت امسان آپ کے سب سے امپورٹنی یہ کی اس زندگی کی حقیقت کیا ہے چند سال اور وہ ایک تیسو پیسن دن کا ایک سال جو دین اور آپ کا پدر ہی لگتا کیسے ایک دن گزر گیا کیسے ایک سال گزر گیا تو ابھی آپ دیکھیں ایک سال 2021 بھی لگتا شروع ہوا تھا دوزر باریس شروع ہو گئے شیفر یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے نیکس ٹارگٹ سکا ہے مطلب دیکھیں آپ دوزر باریس لگ گیا مطلب آپ کی جماعت یا پاکستان کے حوالے سے کس طرف یہ نکی ہم جا رہے ہیں ہمیں کیا آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت یا پاکستان میں پی ٹی آئی آپ نیکس ٹارگٹ کس چیز بھٹی کر رہا ہے میں آپ کو مطلب کہ عمران خان جو 22 26 27 جد جہد کر رہے ہیں ہمارا علی جو ایک پاکستان دو نہیں ایک پاکستان تو میں آج تسلیم کرتے کہ ہم وہ نہیں پناہ سکے ابتک وہ میں نے بتا دیا نا جب آپ کی تنبیت نہیں ہوگی جب مافیاز ہوں گے ہر طرف تو ایک اکیلا لیٹر کیا کرے گا اچھا پھر وہ ایک چھوڑی موٹی ٹیم کے ہی منا بھی لے گا بڑی ٹیم کی جگہ جگہ میں ضرورت ہے میں آج آپ کے تحصت سے پوری قوم کو اہل ڈے رہازی خان کو میں اسے درخواست کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے آپ اپنے وٹس نہ دیں صحیح اب اگر آپ نے دیں بڑے ویژے دیں اور بڑے 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 جتنے ٹائمز کو لگنے قوموں کی زندگیاں دنوں سالوں میں نہیں بڑھتے اشرے بھی اس کے لئے کام ہوتی صدی بڑھ جاتی بہت دفع کس سال لگ اس اپنی محلولی پر ہوتی ہے تو یہ قوم کو صبر حوصلہ اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پھر آف کورس پوری دنیا میں مہمائی کی لہر آئی جو پریشانی ہیں اس میں بھی کوئن کو چاہیے کہ ساتھ کھڑی ہو صحیح بڑھ 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 کرے اور میں اس میں ایک بڑھ 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 خان صاحب نے کچھ روایتی سیاست کی تو ہمیں بلکل غیر روایتی پولیٹیشن غیر روایتی میں لوگ اسی غیر روایتی کیسی گھر روایتی کیسی طبقہ چاہیے کہ جو اٹھے اور سیرم اکنی ذاپ کو بہت دور نہیں چھوڑ دے اپنے ملک کو قوم بھی نہیں کھڑا ہو جائے تو یہ میرا پیہام ہے اور یہ خان صاحب یہ ویجن اپنا لے کر رہے گا مجھے جی سمنات خان پر میں جانتے ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مشہل ابھی پورا نہیں ہوا تو بڑھ اپنی چیم جو دیو آپ کو نئے باکستان کوں کھڑ دے جی سفر اپنی چیم گھر کیا کہ تھی بھی انشاءاللہ اماران خود بھی قتل یہ بھی کتلا گیا اپنی چیم کو خیرا کھڑ دیا اگر تو ہم نے جو کیریکٹر بڑھنے کا پڑا ہے میں نے یہاں چھوٹے لیول پر شروع کرتے ہیں اگر آپ اس کو لے کے میری کوشش ہے میں اس کو پنجاب گورنمنٹ میں اپنے کالوجیز ملا ہوں اور پھر اکنان خان صاحب تک بھی میں اپروچ کرنے کوشش کر رہی ہوں میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہی کسی وجہ سے تو اگر میں جب وہاں تک بھی پہنچتی ہوں تو ان کو جب ہی اپنا ویئر دیتی ہوں تو پھر یہ اگر ہم اس کو پورے پاکستانے شروع کرتے ہیں پھر جو آپ کا دیئے میں کہ یہیں ذہن سازی ہے ذہن سازی ہے اس کو ہم ساسا چھوٹ کریں اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے آپ کے پاس اچھے پولیس میں ہیں اچھی بیروکریسی اچھے ججز اچھے وقین یعنی کہ آپ جو چیز میں آپ نے عوام کو دینی ہے اس کو جو دینے والے آپ کے ٹرولز ہیں جو فراد ہیں ان کی اپروچ کیا ہے وہ ایک بڑے فیجر پر کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں تو جو جو آپ نے اب خان صاحب نے ایک مہمان تلیلی علمین اتھارٹی جو بڑا ہے اس بیسٹ مجھے رکھتا ہے کہ وہ تو ہمیں نالیج تسانہ سب کو ہے پڑھا فرسلم کی کیا تعلیماتی بات مجھو ایک کپ پر لپس کے درگان جو سلپس ہے نا ان کو کبر کیسے کیا جائے تو اس کے لئے ہم نے ایک واضح پرام دین ہے جیسے میں نے پرواز شاہن دیا یا اس طرح کیا ٹریکٹیکل پڑا ہے ہم نے نوجہانوں کو گھر دے لیا تو میرا ملیم ہے آر سے دس سال آر سے دس سال کے اندر ہمارے ملک کے اندر وہ ریموکیشن ہوگی کہ جو پھر دنیا بھی حرام ہو جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے پاکستان کے سال بزمین میں آپ کو بتاتا جنالوں کا جو میں نے صاحب بات کر رہی ہیں پرواز شاہن کی یہ پروگرام ہمارے ڈیرہ ویلسکان میں ہر سنڈے کے سنڈے ہوتا ہے جس میں ایک موٹیویشنل سپیکر آتا ہے وہ ہر ویگ نیا موٹیویشنل سپیکر آتا ہے جو زہن سازی کے حوال سے موٹیویشن کے حوال سے نواجوان کو ایک بورا سیمینار ہوتا ہے بہترین کردکت ہوتا ہے یونسٹیز کے سٹوڈنٹ ہوتا ہے ہمارے سکول کے سٹوڈنٹ ہوتا ہیں اور اس کے علاوہ سیاست و سنگاجی بہت ساری پر دس مشاہل ہوتی ہیں پرواز شاہین وہ پروگرام ہے جو دیر اگازی خان میں اس پر چل رہا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ وہ مادم صاحبہ اس ہی کی بات کر رہے ہیں جو زہن سازی کے ضرورت ہے اس ہی میں بات کر رہے ہیں اچھا مادم یہ ہوتا ہے کہ جو ایٹی کے حوالے سے یا یود کے حوالے سے ہمارے کھان کی کیا وی این ہے کیا نیکسٹ کچھ سوچ رہے ہیں یود کے لیے یا اسپرونٹس کے لیے یا ایٹی کہہ دیں یا ایک سپورٹ کے حوالے سے اب دیکھیں انجسٹوں کے ہمارے دو دیل بنیادی مسائل ہیں ایک تو ہمارے جو سارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہیں یا جو ہمارے پاس ذر مبادلہ کے ذخائن ہیں وہ میں موٹی موٹی باتوں میں نہیں جاؤ گئے ایک عام سی بات یہ ہے کہ ہم باہر سے چیزیں زدہ مبار ہیں بھیج کر رہے ہیں ہم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کے لئے پیسہ کمانا اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے تو غربت ختم کرنے کے لئے پیسہ کمانا ہے تو پیسہ کمانے کے لئے میں ایکسپورٹ کرنی ہے تو ابھی جو خان صاحب نے چائنا کے ساتھ ایک واحدہ کیا ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے پھر ہم جو سی پیک کے اندر ہماری ہم نوجوانوں کو اور اس کے علاوہ بھی سی پیک کے علاوہ بھی ہمارے بہتر ریڈنگ پروگرامز ہیں اور جو ہم ٹیکس فری زونز بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ علاقوں میں اور ہم جو اندسٹری کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بہتر روزگار پہتو اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں اور آپ کی انکم بڑھیں اچھا دوسرا طریقہ پر انکم بڑھانے کا تھا ذرات کا تو ذرات کوش ہوگا تھا جو کہ بہت نگلکٹڈ تھا لیکن اب اس کے پر خان صاحب نے امنات خان کی ہماری گورنمنٹ نے ہمارے وزیر الہثمان مزدار صاحب نے میں ہم کا شکریہ دا کروں گی کہ انہوں نے خاص طور پہیں پورے پجاب میں پورے پاکستان میں اور جو کسان کارڈز ہیں یا ان کو ایک مشینری جو ہے بغیر سود کے اور کام پیسوں کے اوپر تو اس طرح کی مناتھ ان کو دی جا رہی ہیں اور ان کو نئی فصلے لگانا ہے جیسے ہم نے زیتور لگانا ہے یا ہم نے سورج بکھی لگانا ہے یا اوڈیبل آئلز ہیں یا مورینگا کی کارشت ہے ہم نے دیا گیا ہم نے ڈسپرس چیللز بنائے ہیں ریزرو وائرس پانی کے بنائے ہیں نئی زمینے کے آرست کی ہیں اور وہاں پہ جو زہدون ہوگ رہے ہیں اس کے اندر 30% زیادہ پائل ہیں بنیس پاکی دنیا کے یہ چیزیں تو دے رہے ہیں کیا اس کے ساتھ کسان کو ٹریننگ اس وقت نہیں تھی ٹریننگ پر دی جا رہی ہے ٹریننگ پر دی جا رہی ہے بلکہ بینک مزارات کا آدھا کام ہی ابھی آئی ہے باکی زمین کو ٹریننگ دے گی ہوگی ہے ایک ایکس کنیں کو ایکس کو سکا رہے ہیں کہ آپ نے ایکس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے موسموں کا فائدہ اٹھانا ہے اور موسم اگر ہاست ہوگیا تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے پھر اگر آپ کے آپ کی فصلوں کو کوئی بیماری ہو رہی ہے ان کو آپ نے کس طرح سے نمٹنا ہے تو یہ ساری چیزیں کی جاری ہیں نو ڈاوت کے بہت مشکلات ہیں نو ڈاوت کے مافیاز ہیں جو کبھی خات کو سٹور کر لیتے ہیں کبھی کچھینی کو سٹور کر لیتے ہیں کبھی گندم کو سٹور کر لیتے ہیں کبھی وہ سمگرد ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک اکیلے عمران خان کے کرنے کی طنیقی میں پوری قوم سے سوال کرتی ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری کی دار ہے تو آئے ہم سب اپنی ذمہ داری ادا کریں عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں یہ وہ لکھر ہے جو صدیوں میں پیدا ہے اس وقت جو دیر اگرز خان کی سوچیشن ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی میں آپ دیر اگرز خان میں آپ کی کیا جنجزیں گی بیسے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ اجنسٹیز بھی بن گی ہیں اور ہیلتھ کے روزے بھی کافی کام ہو رہا ہے آپ کی موال سے دیر اگرز خان میں کیا کچھ تبدیلی آئی ہے آپ کی وجہ سے کچھ ملایا ہے دیر اگرز خان کو اس وال سے آپ کیا بات کریں گی اب یہ دیکھیں کہ اوپر سے اگرام شروع کریں کہ جو ناند خان کا ملین تھا اس کو لے کے صداب اسمان موزان ہے میں ان کے بہت شکل اگرز خان کے اندر انقلاب برپا جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئے ہیں آپ کو آج سے ساڑے تھی حصہ پہلے کہ دیر اگرز خان یاد ہوگا کہ جب وہ ڈبل سڑک خودی ہوئی تھی اور نونو گھنٹے کا ٹریفک جائے ملتا تھا کہ آپ کو ملتاان سے آپ نے دیر اگرز خان آنا ہے تو آپ دس بار سوڑتے تھے کہ میں کیسے پوچھو گا اور دو تین گھنٹے تو عام باپ تھی عام طرف کبھی کبھی آرڈ ڈوگ ہنڈے بھی لگ جاتے تھے تو وہ آتی انہوں نے چھ میری قدر وہ سڑک پر میں اس کے فرم فرنڈ ریلیز کیے اور اس کے ساتھ پھر آپ مانکہ کے نار کو دیکھ لیں پھر آپ غازی خان کے مقبری کی رینویشن سے شروع ہو جائیں پھر آپ جو کبرستانوں کی بہتر ہی لائے گئی ان کے حالے سے پھر اس کے بعد آپ ہیلتھ کے حالے سے دیکھیں کہ کارڈیالوجی سینٹر ہے ہمارے ٹراما سینٹر کو بہتر کیا گیا نہیں ہے مجلسی بن رہی ہے آپ کے سارے ٹیسٹ یہاں پہ اویلی بیل ہے ہمارا ہے آپ کا ایمن میمو گرافی بھی جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور اس کے علاوہ ایسے ایسے دپارٹمنٹ سا اب یہاں پہ میں اس دن حرام ہو گئی کہ ما شاء اللہ جو بلاسٹک سجیری دپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ اتنا اچھا معام کریا اور اس میں آپ ایف سی پی ایس ریکلنائز ہونے والے ہیں ماشاہوہ یعنی کہ دی جی خانے پہ میں باست جان رہائے وچھا ساڑھے تین سال ہے ملتان کے برابر پہنچ گئے ہیں تو انشاء اللہ باقی شہر بھی ساہو پلہ جتنے بھی ہیں یا پنجاب کے پھر وہ بھی سارے انشاء اللہ اسی لیول پر پہنچنے والے ہیں تو ڈی جی خانے پہ میں تو اتنے کام ہیں اور ساتھ ہی خواتین کے حوالے سے یہاں پہ خواتین انورسٹی اینورسٹی 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 مدین کے لئے ایک بار کنوس ہوا وہ انشاءالا بھی ہمارے تیروں پر سٹارٹ ہو جائیں گے اور شاید وہ ورکنگ بھی ہو جائیں اور نئی ہوں میں تو وہ مطلب ورکنگ کے قریب پہنچ جائے گی ہمارے دینے والمہینہ پھر غازی نورسٹی کو آپ دیکھیں ہم نے کہاں سے کھاں چاہت گیا پھر ہم نے نیا کالجی کا پروف کرویا ہے ہمیں وائس کالج چکے کام تھے جو جو یہاں پر نیڈ بیس کام تھے ہم نے سارے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ساڑھے تیر سال پہلے جب ہم لوگ الیکشن موڈ میں تھے 2018 میں تو اس وقت میں نے ایک اکر نکر منشور دیا تھا تو آپ کو سنکر خوشی ہوگی تقریبا سیونٹی پرسنٹ اس پر عمل ہو چکا ہے تو جو تھرنٹی پرسنٹ رہ گئے میں نے اس کی اپرٹی میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اس پر بھی ہمارے عمل ہو جائیں اور ہم آم کے پاس جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں اس کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتا ہوگا کہ پکتان ورسل الاسوسیشن کے ساتھ میں ایک منچر کر رہی ہوں پورے پھجاب میں تو نہار میں ہم نے ایک سٹور کول لی ہیں بیس سٹور کول لی ہیں پر یہاں سٹور کا نام ہے اور اس کے پر فل کنٹرول ریٹ کے پر چیزیں ملتی ہیں اور اور قوالیٹی کی چیزیں اور میں انشاءاللہ بیٹی خانے دو ہر قریب وہ کھولے والی ہوں تو وہ بھی امام کے سامنے آ جائے گے کہ پھر امام اس میں سے اپنی کنٹرول ریٹ کے پر اپنی چیزیں خرید سکتے ہیں تو مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی تو انشاءاللہ پیٹی خانے دو سنخرو ہو کر اور اپنے منشور کے اوپر کافیہ تک عمل کر کے امام کے سامنے پہنچے گی بلدیاتی لیکشن کا ناظرین اکثر بات کرتے ہیں بلدیاتی لیکشن پنجاب میں کیوں جلے ہو گیا ہے پنجاب میں دو تین ریزن ہیں ایک تو یہ کہ جو ہم بل بنا رہے ہیں پاس کر رہے ہیں اس کا ایکٹ لا رہے ہیں وہ بہت آگا ہے اچھا اس کے اوپر پھر اگر اتحادیوں نے فڑا اطراز کیا کافیہ والوں نے کچھ ان کو چیزیں وہ ہمارسات نیگوشیر کی تو پھر اس پر ایک امینٹمینٹ لائیں گی تو وہ امینٹمینٹ بلد بھی اب آ چکا ہے اسمبلی میں لے ہو چکا ہے ٹرن کریم وہ بھی پاس ہو دے گا تو ایک تو وہ بل کے مسائل تھے پھر دوسرا چکے ہم ہی وی اے مشین لائے تھے الیکٹرونک موٹنگ مشین کے ذریعے سے ہی ہونا ہے تو اس کے اوپر بھی زائل ہے پھر تھوڑا سا جب کئی ڈے چیز ایڈ ہوتی ہے تو بھر دلائی اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو باقی الیکشن کو مشہ لگا پھر میرا خیال ہے تین سے چار مہینے میں اندل جاتی الیکشن ہو جائیں گے سی صحیح ہے ہم دلو گہمہ گہمی میں ہے بس میں کہتے ہیں ہم جب دے رہے ہیں درست آئے بلے دیر سے آئے لیکن اچھے اپ کے ساتھ آئیں عوام کو اپاور کریں لوکل لیور کیپر عوام کے مسائل ہار ہوں اور جو عوام کے لکل نمائے دے ہیں وہ فلی اپاورڈ ہوں اپنے عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے اور یہ بلیا نے امران خان کرنے ٹھیک ہو گیا اس میں جو آپ اس طرح بھی نکے کنٹرون ریٹ کی بات کرتی کیا کنٹرون ریٹ سے قالتے ہیں کہ ک tinha ہے چین مسائلیو ہے لہا قرار میں چیزیں کہ بچے کیسی سنتی چیزamm لایکن بلو کشتر ہے چیزیں مکم تئرےylیور کہ خرامان جس ے ٹھیک ہے سوٹور کیانے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بالکل اوپن سٹورز ہیں یہ گورنمنٹ کے بھی سٹورز نہیں ہیں کوئی سبسیڈی نہیں لگے گی یہ پاکستان رول سیلز اسوسییشن کے ساتھ مل کر نے یہ کام کر رہی تھی تو وہ تو جترے بھی لوگوں کے ڈیمانٹ بھی سپلائی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ ہم کمرشل انداس کے سپلائی نہیں کریں گے کہ مطلب ہم نے اگر 80 کلو چینی دی ہے تو ہمیں ایک ریلو پندے کو 2 سے 4 کلو تک ہی چینی دیں گے لیکن اگر بندہ آگئے کہ مجھے آپ چار مند چینی دے دیں گے تو ہمیں مطلب اس سے جا کے کسی دکان پر اس طرح کی چیز تو نہیں ہوگی اور میں امام سے بھی ریکویسٹ کروں گے کہ برائی مربانی آپ اس سٹورز کے اوپر آئیں شاپنگ کریں لیکن اس کو اس طرح سے کمرشل طریقے سے یا غلط طریقے سے بسیوز لائیں گے تو اسشاللہ وہ دیکھنا غرف ہے اگر ہمیں لگی کہ ہمیں اگر سٹورٹ پلوانے ہیں تو ہم دے دی دی خان کے داس کل کریں گے سی سی بھجبانا آپ کو ایمیسی دین عجبان کی دین عجبان کی اوام کو ہمارے اوام ٹھیک ہے تو وہ آپ پین ہی نہیں کہ وہ دین اچھا ہے تو آپ پین ہی نہیں کہ اور دی سٹی اگر تکے آپ کے آنز پہنچیں گے جی میرا تو دی 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 خان کی اوام سے اگ خاص طرح بے ایود سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب سے پیلے یہ سوچیں کہ کہ ھمے اللہ نے دنیا میں کیوں نہیں چاہا ہمزیت کیا تو جس دن میں اپنا مقصد سمجھ آگیا ہوں جے ہماری سیاست پڑی ٹھیک ہو جائے گی ہماری دنیا تاریھ بڑھیک ہو جائے گی ہماری آخر qur ٹھیک ہو جائے گی ہم بحصت فرق پڑی ٹھیک ہو جائے گے بحصت قوم بی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ تو وہ یہ واحد چیز ہے کہ اتنی گنیا دیا ہے جس کو ہمیشہ کو پس پشودمی سہنیا رکھا تو ہمیں فوری فائدے کے لیے فوری چیزوں کے لیے اپنا اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی جی رہے کا جو اصلی مقصد ہے اس کی طرف آئیں اور میں بلکہ سب لوگوں کو دعوت دے رہی ہوں کہ آپ لوگ ہمارا پروازی شاہین پرویم ضرور جوائن کریں پیرٹس جوائن کریں تاکہ وہ اچھے پیرٹس بن سکے بچے جوائن کریں تاکہ اچھے بچے بن سکے اور کپلز جوائن کریں تاکہ وہ اچھی اچھے دواجی زندگی بزار سکے تو یہ پرویم سب کے لیے ہے تو میں سب کو اس میں دعوت دیتی ہوں اس میں تشریف لائیں ہم مل کے اپنے ملک کو ٹھیک کریں دوسروں سے گلا کرنے سے فائدہ نہیں ہے وہ کہا کہتا ہے شکوت شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے تو آو ہم سب اپنے حصے کی شما جلائیں اور میں یہ نہ دیکھوں کہ اس نے یہ نہیں کیا میں یہ سوچوں کہ میں کیا کر سکتا ہمیں سوچیں کہ میں اپنے ملک کو قوم کے لیے اپنے ڈھیجی خان کے لیے کیا کر سکتا ہوں آو ہم مل کر گئے ہیں تینگیو ملک یہ وزیس مین آپ نے سنا بیٹم صاحب سے یہ ہمارے ڈیرے کا سکان کے لیے بہتی موٹیویشن ہے جن کے دروازے ہر بات کھولے ہوتے ہیں عام کے لیے اور ہمارے ڈیرے کے لیے اور جس کے مسائل ہیں وہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں ملک کے باس اور پروازش ہے واقعی میں نے بھی جائم کیا میں بھی جاتا ہوں اور یہ بہت ہی اچھی کعویشن ہے کہ اپنی زائن سازی کے لیے اپنی کریکٹر سازی کے لیے یہ بہت اہم پروگرام میں آپ کو ضرور جائم کرنا چاہیے پاکستان زندہ بات پاکستانی بہت دوبار شکریہ